جی ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سٹی نیوز ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقہ وارڈ نم 8 میں جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت امید وار رانہ محمد شفیق رزوان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں عام متوسک فیملی سے ان کا تعلق لگ رہے ہیں ہم ان کے گھر میں موجود ہیں اور ایک عام گھرانے سے تعلق ہے سیاست بڑا مشکل اور امیر کی لوڑی کو سمجھا جاتا ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ الیکشن کا خیال ان کے دماغ میں کیسے آیا اور کیوں لڑنے جا رہے ہیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رزوان صاحب آپ متوسک فیملی سے تعلق ہے آپ کا تعلق ہے ایک دم جو ہے یہ سیاست کا خیال کیسے آیا یہ الیکشن کیوں لڑے ہیں آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے یہاں پہ میرے حلقے میں تشریف لائیں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے اس حلقہ سے اس والٹن ایریے سے اس والٹن کے جو وارڈ ہے وارڈ نمبر آٹھ پیر کلونی یہ چار آبادیوں پر مشتمل ایپیر کلونی فارو کلونی الہور ٹون بلال کلونی مادل کلونی نمبر ایک اور مادل کلونی نمبر دو یہاں پہ اقتدار میں جو آئے لوگ یہاں سے ایمینے منتخب ہوئے وزیر تجارت بنیں ایمینے منتخب ہوئے وزیر ریلوے بنیں ایمینے منتخب ہوئے اور تو وزیر اعظم پاکستان بنیں لیکن اس علاقے کے مسائل کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی تو میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں میرا گھر بھی یہاں پہ ہے میرے گھر کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو یہاں کے مسائل سب سے مہین جو مسائل ہیں وہ صاف پانی کے ہیں یہاں پہ جو صاف پانی پینے کا ملتا ہے وہ گٹر کا مکس ہوا پانی ملتا ہے جس سے ہمارے علاقے کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یہاں پہ سیورج سسٹم جو ہے اتنا خراب ہے کہ گھروں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے مسجد کے اندر جانا جو ہے مشکل ہے اور اسی طرح سے یا اس علاقے سے سوئی گیس کے معاملات ایسے ہیں کہ عرصہ دس سال سے یہ میری پچھلی عبادی ہے مارڈل کلونی ایک دو پلنوٹون یہاں پہ دس سال سے گیس نہیں آرہا اور اسی طرح سے والٹن روڈ پہ اگر آپ جائیں تو جب بارش ہوتی ہے بارش آتی نہیں ہے والٹن روڈ ایک دریا کا منظر پیش کرتا ہے والٹن روڈ پہ اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ جتنا راوی میں پانی نہیں ہے اور یہاں پہ انہی لوگوں نے جو اقتدار کے اندر رہے ہیں انہوں نے باب پاکستان پروجیکٹ بنانے کے لیے بہت سی ان لوگوں کو دلاسے بھی دیئے ان کو سبز باغ بھی دکھائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے شہدائے پاکستان کے ساتھ بھی غداری کی اس علاقے کے ساتھ بھی غداری کی اور ان علاقوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے تختی پہ تختی تو لگائی لیکن باب پاکستان گراؤنڈ پہ گھاس کا تنکہ نہیں لگایا تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی داستان کو ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے مجھے میدان عمل میں اتارا ہے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے تیار کیا ہے میں ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن میرے علاقے کے لوگوں نے میرے بزرگوں نے اور جماعت اسلامی نے مجھ پہ اعتماد کیا تو میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس آواز کو عرباب اختار تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں میں آپ کا پھر مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس علاقے کی آواز بنے آپ لوگوں نے میری آواز کو آگے پہنچایا بہت شکریہ جزاہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز اختیار کے کانوں تک پہنچے گی اور وہ آواز تبدیلی اصل میں تبدیلی جس کو تبدیلی کہتے ہیں وہ تبدیلی آ جائے گی جی میں پورا ارادہ رکھتا ہوں کہ میں ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا جب تک میرے علاقے کے مسائل حل نہیں کریں گے میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے عرباب اختیار کا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہوں گا اور ان لوگوں کو جھنجوڑتا رہوں گا ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجوڑتا رہوں گا جب تک اس علاقے کا حق وہ نہیں دیتے جی ناظرین آپ نے سنا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے اہل علاقے کے لیے میدان میں اترت ہوئے ہیں اور بارہ ستمبر کو تقدیر اور تدبیر کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے آنے والا وقت کیسا ہوگا اچھا یا برا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے صاف پانی اپنے بچوں کے لیے کھیل کے مدان اپنے بچوں کے لیے ہسپیٹل اپنے بچوں کے لیے سنہرہ مستقبل یہ سب کا فیصلہ صرف اور صرف آپ نے خود کرنا ہے اب یہ صرف آپ پر اٹھپنٹ کرتا ہے کہ بارہ طریقوں کس پر ٹھپا لگانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے مستقبل میں کون سے چہروں کو لے کے آئیں گے وہی چہرے جو ماضی میں آپ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں یا وہ چہرے اس دفعہ جو نئے چہرے آئے ہیں آپ کے لیے آپ کی بچوں کے لیے آپ کی خاطر میدان میں اترے ہیں ان کو بور دے کے کامیاب کیچے گا موسیقی